ادابر میرے اردی دوستو آپ سب کو ناک ٹی بی فور پا خوش آمدین آج ہم کچھ مسیح کی کے بارے میں پروگرام کرنے لگے ہیں آپ کو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سنگیت صرف پنجاب اور بنگال کا ویراس ہے عزیز دوستو جتنے بڑے سنگیت کار پنجاب اور بنگال نے پیدا کیے برے سگیر کا کوئی اور خطہ اس بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ بات بھی غلط نہیں میرے عزیز دوستو جو پنجاب اور بنگال کے موسیقی کاروں نے جو دنے تخلیق کی ان کا واقعی کوئی جواب نہیں منگال سے تلک رکھنے والے سنگیت کار ایسٹری برامن ہو یا آڈی برامن ہو یا سیسل چودری ہو یا ہیمنت کمار نوپم کاتک پنک داس کامل داس گیتہ شاہ میل گفتہ اور رائے چندر بول شامل ہیں ان میں ایسٹری برامن اور آڈی برامن سیسل چودری ہمیت کمار وہ سنگیت کار تھے جنہوں نے بنگالی اور ہنڈی دونوں زبانوں میں فلموں کو موسیقی دی اور پورے ہندوستان کو نہائیتی آرسن رنگ میں متاثر کیا بنگال سے تلک رکھنے والے ایک اور بیمیت سنگیت کار روبن گوش بھی تھے جنہوں نے بنگالی اور اردو زبان کی فلموں کے پہکسور کون سنگیتی دے کر اپنی عظمت کا سکھا جبایا بنگال کے اس جادوکار سیکھی کے اس لحو کو ایسے رنگ میں پیش کیا جو سب سے جدا تھا جس طرح خواجہ اور شید اور شید انوک کی دنے اپنی لفت شناخت رکھتی ہے اسی طرح روبن گوش کا سنگیت بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے ابھی تک اپنی مقبولیت بڑھ قرار رکھے ہوئے ہیں بنگال کے اس جادوگر نے رونہ لیلہ لیلہ نیرہ نور مہناز احمد رشدی مہدی حسن عالب کی گرام بارس اے نیر اخلاق احمد سے بھی ایسے ایسے گیت گوائے جن کی جتنی بھی ٹکسین کی جائے اتنا ہی کم ہے مگہ لانگی باری بات ہے اس بنگالی جادوگر نے اگر نہیں گیت گوایا تو وہ میڈم نور چانسے بھی ایک فلم تک کے لیے گیت نہیں گوایا دوستو یہ تھا پنجاب اور بنگال کے بارے میں مسیقی کی داستان ہم کسی آنے والے وقت میں ربنگوش کے بارے میں بھی ایک پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے دوستو یہ تھا پنجاب اور بنگال کے سنگیتکاروں کا ذکرے خیر اور امید ہے آپ کو یہ بھی پروگرام پسند آئے گا اگر آیا تو اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظاریں احجاز کرتے ہوئے لاکٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام لیکن ورمت اللہ بارکاتوں کو موسیقی